تیڈ ٹی وی اپٹیٹس یو اپڈیٹس یو اباؤ کرونا سیچویشن ان کینیڈا اور اراؤنڈ دہ گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بولٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیگ ٹی وی کینیڈین سوبہ اونٹریو میں کرونا وائرس کے پھیلاوں میں اضافات 654 نئے کیسے سامنے آگئے آئی سی او میں بھی مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی کینیڈا میں وبائی صورتحال کے دوران طالب علم تذبذوب کا شکار طلبہ کا کہنا ہے کہ ماس پہننے کی تقلیف اور ویکسینیشن کے لیے عمر نہ ہو نہ انہیں پریشان کرتا ہے کچھ طلبہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں آن لائن کلاسز میں دشواری ہوتی ہے کینیڈین وزیر آدم نے اپنی انتخابی مہم دوبارہ شروع کر دی کیوبے کے علاقے میں مہم کا دوبارہ آغاز کیا ٹروڈوں کی جانب سے ویکنڈ پر پیش آنے والے ناخشگوار واقعے پر کوئی تفسرہ نہیں کیا گیا کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ شہنوے ہزار دو سو چھپن تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار نو سو اٹھارہ ہو گئیں امریکہ نے انخلاص قبل اقوانستان میں موجود تیاروں کو نکارہ بنا دیا تالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی شکست اقوانستان پر حملہ کرنے والوں کیلئے ایک سبق ہے افغان صوبے پنشیر میں جھڑپے جاری تالبان کے وادی کی چوکی پر حملے امریکی صدر کہتے ہیں کہ سترہ روز میں تاریخ کا سب سے بڑا شہری انخلاق کرایا امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان سے سفارتی مشن موطل کر کے قتل منتقل کر دیا نئی افغان حکومت سے تعلقات امریکی مفاد کے تحت ہوں گے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے امواد پینتالیس لاکھ چوبیس اتار کیانوے ہو گئیں متاثرہ افراد کی تعداد اکیس کروڑ اناسی لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو باسٹھ تک جا پہنچی انیس کروڑ اٹھالیس لاکھ پانچ ہزار نو سو تریپن کرونا مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں ہیڈ لائنز آپ نے ملائزہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈین صوبے انٹیریو میں کرونا وائرس میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے صوبے میں کرونا کیسز کی شرح تین ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے صوبے میں آئی سی او میں بھی مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین صوبے انٹیریو میں کرونا وائرس میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے صوبے میں کرونا کیسز کی شرح تین ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے صوبے میں آئی سی او میں بھی مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آنٹیریو میں سات سو کے قریب نئے کوویڈ نائنٹین کیسز رپورٹ ہوئے جو اتوار کے روز سات سو چالیس سے کم تھے لیکن گزشتہ پیر کو چھے سو امتالیس سے بڑھ گئے نئے کیسز کی سات روز کی اوسط چھے سو چھانوے ہے جو کہ ایک ہفتے پہلے پانسو اکیاسی تھی صوبے بھر میں ٹیسٹ کے مصبت ہونے کی شرح ایک ایسی بلند سطح پر پہنچ گئی ہے جو تقریباً تین ماہ میں نہیں دیکھی گئی صوبائی سہت کے عہدداروں نے آج چھے سو چورانوے نئے کوویڈ نائنٹین انفیکشن لاغن کیے تصدیق شدہ نئے کیسز میں سے ایک سو ایک گسٹ ٹرونٹو میں ایک سو چار پیل ریجن میں اٹھانوے یارک ریجن میں چہتر ہیملٹن میں اور چہتر ونڈسر میں ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کسی کرونا مریض کی موت کی تصدیق نہیں ہوئی صوبائی لیبز نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھارہ ہزار پانسو ایک سٹ ٹیسٹ کیے جس کے نتیجے میں مصبت شرح تین اشاریہ چھے رہی یہ تعداد جون کے شروع سے اب تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے گیارہ جون کے بعد پہلی بار آنٹیریو کا فال کیس لوڈ آج چھے ہزار سے تجاوز کر گیا صوبی کی وزیر سہت کرسٹین ایلٹ نے کہا ہے کہ آج ریپورٹ ہونے والے ایک سو سرسر انفیکشن ایسے لوگوں میں ہیں جو مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہیں جبکہ پانسو ستائیس ایسے افراد میں ہیں جو مکمل طور پر ویکسینیٹڈ نہیں ہیں یا جن کی ویکسینیشن کے بارے میں علم نہیں کینیڈا میں وبائی صورتحال کے دوران تعلیمی سلسلے سے متعلق طلبہ کی جانب سے خطشات کا اظہار کیا گیا ہے مدی جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں وبائی صورتحال کے دوران تعلیمی سلسلے سے متعلق طلبہ کی جانب سے خطشات کا اظہار کیا گیا ہے طلبہ اسکول میں سارا دن ماس پہننے کی تکلیف، فیکسینیشن کے لیے مطلوبہ عمر سے کم ہونا اور غیر یقینی صورتحال کے سبب تزبزب کا شکار ہیں کچھ طلبہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں آن لائن کلاسس میں دشواری ہوتی ہے جبکہ کچھ طلبہ نے اس سلسلے کو جاری رکھنے کا مطالبہ کیا ہے بہت سے طلبہ کا کہنا ہے کہ وبائی امراض کے بہت سے پروٹوکول جو پہلے مشکل محسوس ہوتے تھے اب معمول بن چکے ہیں دوسری جانب آنٹیریو کے محکمہ تعلیم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آنٹیریو کے اسکولوں میں بچوں کی بہتی ناک اور سردرد اب کرونا کی علامات میں شمار نہیں ہوگا اس سے قبل جن بچوں کی ناک بہتی نظر آتی تھی یا جن کے سر میں معمولی سابی درد ہوتا تھا ان کو گھر بھیج دیا جاتا تھا تاہم اب ان علامات کو کرونا کی علامات سے علیدہ کر دیا گیا ہے اور اب ان کا علاج عام بیماریوں کی تہا ہی ہوگا ان علامات کے خاتمے کے بعد اب کرونا علامات کی تعداد پانچ رہ گئی ہے کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹوڈو پیر کے روز اپنی انتخابی ریلیوں میں واپس آئے جب ان کے ہفتے کے آخر میں انتخابی ریلیوں میں مشتہل مظاہرین نے شرکت کی جس کی وجہ سے انہیں ریلی بھی منصوب کرنی پڑی مزید اوال اس رپورٹ میں کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹرونو پیر کے روز اپنی انتخابی ریلیوں میں واپس آئے جب ان کے ہفتے کے آخر میں انتخابی ریلیوں میں مشتہل مظاہری نشکت کی جس کی وجہ سے انہیں ریلی بھی منصوب کرنی پڑی ٹرونو نے کیو بیک کے ایک علاقے میں میڈیا سے گفتگو کی تاہم اس دوران ویکنڈ پر پیش آنے والے ناخشکوار واقعے پر کوئی تفسرہ نہیں کیا وفاقی محمد کے دوران کینیڈا میں شاز و نادر ہی دیکھے جانے والے مناظر میں انٹیریو کے قصپو، بولٹن اور کیمبرج میں مظاہرین نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں اور ٹرونو کے خلاف نارے بازی بھی کی بہت سے لوگوں نے کرونا وائرس کے خلاف لوگوں کو ویکسین لگانے کے حکومتی دباؤ کا حوالہ دیا دوہزار پندرہ سے اقتدار میں رہنے والے ٹرونو نے کہا کہ میں اس پیغام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جو کینیڈین جانتے ہیں کہ آگے کا صحیح راستہ ہے کنزرویٹیو نے انتخابی مہم کے دوران تصاویر اور روائے کو قابل نفرت قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ وہ رک چائیں کنزرویٹیو لیڈر ایرن اوٹول کی حکمت عملی کے سربراہ دین رابرٹسن نے تجویز دی ہے کہ لبرلز جن کے پاس اقلیتی حکومت ہے جو قانون سازی کے لیے اپوزیشن جماعتوں پر انحصار کرتی ہے احتجار سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ پینسٹھ ہزار پچیس تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ چھانوے ہزار دو سو چھپن تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار نانسو اٹھارہ ہو گئیں ملک بھر میں چودہ لاکھ اٹھس ہزار دو سو تینٹالیس مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ پینسٹھ ہزار پچیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نا ہزار چار سو اٹھالیس ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ اٹھاسی ہزار سانسو نانوے ہیں جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد 11285 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں دو لاکھ نو ہزار دس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو اکتر افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ پینسٹھ ہزار چار سو تیرہ تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی حلاقتوں کی تعداد 1814 ہے ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد نے امریکی فوج کے انخلاق بعد کابل ائرپورٹ کے رنوے پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ کی شکست اگوانستان پر حملہ کرنے والوں کے لیے ایک سبق ہے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد نے امریکی فوج کے انخلاق بعد کابل ائرپورٹ کے رنوے پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ کی شکست اغوانستان پر حملہ کرنے والوں کے لیے ایک سبق ہے عالمی خبر اس اہدارے کے مطابق اغوانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلہ مکمل ہو گیا کابل ائرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کے بعد تالبان نے ہوای فائرنگ کر کے جشن منایا اور ترجمان زبیولہ مجاہد نے کابل ائرپورٹ کا بھی دورہ کیا ترجمان تالبان نے ائرپورٹ سیکیورٹی پر معمور تالبان کے دستے سے مختصر خطاب میں کہا کہ پہلے تو مبارک بات دیتا ہوں اور یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ آزادی ہمیں آپ جیسے مجاہدوں ہمارے فیدائی نوجوانوں اور مخلص لیڈرشپ کی وجہ سے ملی ہے زبیولہ مجاہد نے کہا کہ ہم اغوانستان پر مسلط نہیں ہوئے بلکہ عوام کے خادم ہیں اور اس عوام نے گزشتہ بیس برسوں میں سخت مشکل دور دیکھا ہے ترجمان تالبان زبیولہ مجاہد کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کی شکست اغوانستان پر حملہ کرنے والوں اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک اہم سبق ہے ترجمان تالبان نے مزید کہا کہ اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ اغوانستان کی امارات اسلامی ایک آزاد اور خودمختار قوم ہیں اور یہی ہماری سب سے بڑی فتح ہے امریکی صدر بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اب ہماری اغوانستان سے بیس سالہ موجودگی ختم ہو گئی ہے وہ اغوانستان میں خدمات انجام دینے والے کمانڈرز اور فوجیوں کا شکریہ دا کرتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ سترہ روز میں تاریخ کا سب سے بڑا شہری انخلہ کر آیا اکتیس اگس کی تاریخ میں توسینہ کرنے کا فیصلہ متفقہ تھا زندگیاں بچانے کے لیے ڈیڈ لائن میں توسینہ دینا بہتر تھا امریکی صدر بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا کہ اب ہماری اغوانستان سے بیس سالہ موجودگی ختم ہو گئی ہے وہ اغوانستان میں خدمات انجام دینے والے کمانڈرز اور فوجیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انخلہ کی اکتیس اگس کی تاریخ میں توسینہ کرنے کا فیصلہ متفقہ تھا زندگیاں بچانے کے لیے ڈیڈ لائن میں توسینہ دینا بہتر تھا صدر بائیڈن آج رات خطاب کریں گے اور انخلہ کی تاریخ نہ بڑھانے پر امریکی عوام کو اعتماد ملیں گے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ اغوانستان سے امریکی صفارتی مشن موت تل کر کے قطر منتقل کر دیا ہے تسنیم کیے جانے اور تعاون حاصل کرنے کے لیے طالبان کو اقدامات کرنا ہوں گے انٹونی بلنکن نے اپنے بیان میں کہا کہ نئی اغوان حکومت سے تعاون امریکی مفاد کی روشنی میں کیا جائے گا انسانی بنیادوں پر امداد جاری رہے گی انہوں نے کہا کہ امداد طالبان کے بجائے عالمی اداروں سے اغوان عوام تک پہنچائیں گے ہم قطر اور ترکی کی کوششوں کو سرہتے ہیں خطے اور دیگر ممالک کے ساتھ بات چیت جاری رہے گی امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ اغوانستان کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا ایک لاکھ تئیس ہزار سے زائد افراد کو اغوانستان سے باحفاظت منتقل کیا اغوانستان میں سو سے دو سو کے قریب امریکی رہ گئے ہیں صحیح تعداد کا تعین کر رہے ہیں انٹونی بلنکن کا مزید کہنا تھا کہ معلوم کر رہے ہیں کہ امریکی اغوانستان سے نکلنا چاہتے ہیں یا نہیں ان کا کہنا تھا کہ طالبان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ سفری دستاویزات رکھنے والوں کو ملت سے جانے کی اجازت ہوگی بھارت میں کرونا وائرس سے چار لاکھ اٹیس ہزار پانچ سو باندے ہلاکتے ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ ستائیس لاکھ اٹھ ہزار آٹھ سو اسی مریض سامنے آ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کس کروڑ اناسی لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو باسر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد پیتالیس لاکھ چوبیس ہزار اکیانوے ہو گئیں کرونا وائرس کے دنیا بھر میں ایک کروڑ پچیاسی لاکھ پچیانوے ہزار آٹھ سو اٹھارہ مریض اسپتالوں قننتینہ مراکس میں زیر علاج اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں جن میں سے ایک لاکھ تیرہ ہزار چھے سو ستانوے مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے جبکہ انیس کروڑ اٹھالیس لاکھ پانچ ہزار نا سو تیرہ پن کرونا مریض صحت یاف ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سرے فہرس ممالک میں تیتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھے لاکھ چھپن ہزار تین سو تیرانوے افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد تین کروڑ ننانوے لاکھ چھالیس ہزار سات سو آٹھ ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ اٹھس ہزار پانچ سو بانوے ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ ستائیس لاکھ ارزٹ ہزار آٹھ سو اسی مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کروڑنا وائرس سے اموات چھپن ہزار چار سو اٹھاون تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز تیرے سٹھ لاکھ چھاسٹھ ہزار چار سو اٹھس ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں پچاسوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کروڑنا وائرس سے اب تک کل اموات آٹھ ہزار پانچ سو انتالس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کروڑنا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ چھوالیس ہزار دو سو پچھس تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے نیوز بلٹن میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کیلئے دیکھتے رہی ہے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹیک ٹی وی